کیسے ہیں فضرات امید ہے بخیر ہوں گے اور آج ہم حضور فقیہ ملت حضرت اللہ مفتی جلال الدین علیہ الرحمت الرزوان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے نکل چکے ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہ حضرت بھی ہیں اور انہوں نے تقریباً حضرت کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں اور آج حضرت کی بارگاہ میں ان کو بھی لے کے چل رہا ہوں اور ابھی آگے بھی زیارت کروائیں گے آپ حضرات اسی طریقے سے بنے رہیں ہو سکتا ہو کہ آگے ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات نہ کریں کیونکہ حضرت مفتی جلال الدین علیہ الرحمت الرزوان کیمرے کو سخت ناپسند فرمایا کرتے تھے اسی لئے ہو سکتا ہو کہ وہاں میں کیمرہ نہ چلا سکوں تو اسی لئے آپ حضرات بنے رہیں صرف اور صرف مزار شریف اور درگاہ اور مدرسے کی آپ کو زیارت کرائیں گے آج آپ حضرات کے سامنے دنیا سنیت کی اس عبقری اور علمی شخصیت کا تعرف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جسے دنیا فقیہ ملت نازش اہل سنت مستاذ الفقہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی قدسہ سرح العجیز کے نام سے جانتی پہچانتی ہے آپ تیرہ سو باون ہجری مطابق انیس سو تین تیس ایسوی میں ظلہ بستی کے مشہور آبادی اوجہ گنج میں ایک دیندار خاندان میں پیدا ہوئے جو شہر بستی سے بیس کلومیٹر پچھم فیضاباد روڈ سے تین کلومیٹر دکھن واقع ہے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن اپنے وطن وجہ گنج ہی میں مکمل کیا فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا عبدالباری مولوی عبدالرعوف سے التفات گنج میں پڑھی آپ نے درس نظامی کی تعلیم بڑی محنت و جافشانی سے حاصل کی شہر ناگپر میں دن میں کام کرتے اس سے جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے پچیس تیس روپے ماہانہ اپنے والدین کی خدمت میں بھیج دیتے اور اپنی ضروریات زندگی کا انتظام کرتے اور رات میں قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ ارشد القادری نوگر اللہ مرقدہو کی خدمت میں حاضر ہو کر مدرسہ اسلامیہ شمس العلوم مومن پورا ناگپر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ درس نظامی کی کتابیں پڑھا کرتے تھے تیرہ سو سنسٹھ ہجری مطاوق انیس سو انتالیس عیسوی کو خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ علامہ حکیم مفتی محمد امجد علی آزمی قدس سر رہ العجیز مصنف بہار شریعت سے مرید ہو کر سلسل رزویہ میں داخل ہو گئے تیرہ سو اکہتر ہجری مطابق انیس سو باون عیسوی کو اپنے دس ساتھیوں کے ہمراہ اٹھارہ سال کی عمر میں سند و فراغت حاصل کی فراغت کے بعد دبولیہ بازار زلہ بستی جمشید پر جھار کھنڈ بھاو پر زلہ بستی میں درس و تدریز کی خدمات انجام دی اور شوہیب الاولیہ حضرت شاہ محمد یار علی رحمت اللہ علیہ جن کی رشد و ہدایت کے ذریعے دین و سنیت اور مسلک آلہ حضرت کو بہت تقویت ملی آپ کی طلب پر تیرہ سو پچہہتر ہجری مطابق انیس سو چھپن عیسوی میں آپ دارو العلوم فیض الرسول بران شریف میں باقاعدہ مدرس ہو گئے اور تقریباً چالیس سال تک اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتے رہے آپ کی دو شادیاں ہوئیں پہلی اہلیہ سے ایک صاحب زادے حضرت مولانا مفتی اجاز احمد نوری ہیں اور دوسری اہلیہ سے حضرت مولانا مفتی انمار احمد قادری امجدی حضرت مولانا مفتی ابرار احمد امجدی اور تیسرے حضرت مولانا مفتی اظہار احمد امجدی اور تین صاحب زادیاں ہیں آپ کو علم دین اتنا عجیز تھا کہ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو عالم دین بنایا اور سبھی صاحبزادیوں کا رشتہ عالم دین ہی سے فرمایا آپ نے درس و تدریز کے ساتھ واضو تقریر فتوہ نوسی اور تصنیف و تعلیف کے ذریعے اسلام و سنیت کی نشر و اشعاط فرمائی تقریباً دو درجن سے زیادہ کتابیں آپ کی تصنیفات ہیں جن میں فتاوہ فیض الرسول دو جلدیں فتاوہ فقیح ملت دو جلدیں انمار الحدیث انمار شریعت خطبات محرم اور نورانی تعلیم وغیرہ کو بہت مقبولیت ملی آپ کی کتابیں اردو کے علامہ ہندی انگریزی اور ہندوستان کے مختلف زبان میں شائع ہو رہی ہیں آپ کو اپنی زندگی ہی میں عالمی شہرت حاصل ہوئی اپنی مستقل بیماری وغیرہ کی وجہ سے دارالعلوم فیض الرسول سے رخصت ہو کر اور جب اپنے وطن تشریف لائے تو یہاں مدارش اسلامیہ فارغ التحصیل علماء کو افتا کی تربیت کے لئے مرکز تربیت افتادالعلوم امجدیہ اہل سنت ارشدالعلوم کا قیام فرمایا جو آپ کی زندگی کا بہت اہم کارنامہ ہے یہ ادارہ ایک وسیع و عریض بلڈنگ کی شکل میں موجود ہے جہاں سے تربیت افتاد وغیرہ کا کام آپ کے صاحب زادگان بالخصوص جانشن فقیح ملت حضرت علامہ مفتی انوار احمد قادری امجدی مددز اللہ العالی کے سربراہی میں جاری اور ساری ہے آپ کی خدمات جلیلہ خصوصا فقہی خدمات کو دیکھ کر چودہ سو بارہ حجری مطابق انیس سو پنچانبے ای سیوی میں خانمہ دے برکاتیہ کے چشم و چراغ احسن العلماء حضرت علامہ سید مصطفی حیدر حسن علیہ الرحمت الرزوان مارہرہ شریف نے آپ کو سلسلے قادریہ برکاتیہ نوریہ کی خلافت و اجازت عطا فرمائی آپ کے دینی خدمات کے اعتراف میں آپ کو جامعہ سمدیہ ففند شریف سے قبل عالم کا ایوارڈ اور رضا اکیڈمی ممبئی کے جانب سے امام احمد رضا ایوارڈ دیا گیا آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پر میں قائم مجلس شرعی کے فائسل بورڈ کے رکن اور زلہ بستی و زلہ سنتقبی نگر کے قاضی شریع اپنی حیات کے آخری وقت تک رہے تیرہ سو چھانبے ہجری مطابق انیس سو چھیہتر عیسیوی میں آپ نے حج بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ شریف حاضری کی سعادت حاصل کی آپ کے بے شمار طلامزہ آپ کے علم و فضل دینی اور تقوی شعار زندگی کی یادگار ہیں آپ ایک صاحب عظیمت عالم دین فقیح مسلح مدرس اور کثیر کتابوں کے مسننف تھے آپ کی مخلصانہ جد و جہد سے آپ کا پورا علاقہ بد مذہبوں سے محفوظ ہے اور یہاں آج بھی ہر طرف اہل سنت کا بول بالا ہے حق گوئی آپ کی شان تھی اسی وجہ سے آپ محبوبِ ہر خاص و عام رہے تین جماد الاخرہ چودہ سو بائیس ہجری مطابق تیئیس اگست دوہزار ایک عیسوی جمعہ کی رات بارہ بج کر پچپن منٹ پر علم و فضل کا یہ آفتاب و ماہتاب دنیا سے رخصت ہو گیا آپ کا مزار مبارک آپ کے وطن اوجہ گنج شریف میں مرجع خاص و عام ہے اسی تاریخ کو آپ کا عرص منایا جاتا ہے اور فارغ تحصیل مفتیان اسلام کی دستار بندی بھی ہوتی ہے عبر رحمت ان کی مرقد پر گہرباری کرے خشر میں شان کریمی ناز برداری کرے